آپ لوگ بچھاتے ہو کبوتر بیمان نہ ہو تو پانی میں وہی ملانا جو میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بولا تھا ہلو دوستوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستوں جیسے کہ آپ نے بھائی لاسٹ ویڈیو میں دے گا تھا ہم گئے تھے بڑے پرکچ بھائی کے گھر اور اپنے ریڈ میل کے لیے ایک نیو شیرازی فیمیل لے کر آئے تھے جو تلسی کلر کی تھی تو آج کی ویڈیو میں بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر پیر لگ گیا ہوگا تو اس کو اپنے لوگ میں شفٹ کر دیں گے اگر لگ گیا ہوگا تو وہ نہیں لگا ہوگا تو بھائی پھر اس کو وہی رہنے دیں گے ویسے تو لگ جانا چاہیے اس دن بھی لگ رہا تھا لگ جائے گا لیکن لگا نہیں تھا میرے بعد میں دیکھا تھا پیر نہیں لگا تھا میل نیچے گھوم رہا تھا اور فیمیل نیچے گھوم رہی تھی اور دوستو دو دن کے بعد مطلب جب فیمیل نائے اسی دن سے بارش ہو رہی ہے اور بھائی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ دو دن سے ہم نے اپنے کبوتر کو نہیں کھولا ہے دو دن سے یہ اندر ہی کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں اور بھائی دیکھ سکتے ہو کتنا گیلہ ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے پانی رکا ہوا تھا تو میں نے سوچا بھائی کیوں نہ آپن کبوتر کھولیں میں ویڈیو بھی شوٹ کر لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے ان کا وارٹرنگ دیا تھا اور اس میں میں نے کچھ ایٹ کیا تھا میں نے سوچا وہ ملا دوں یہ دیکھ سکتے ہو دوستو باپ بولو کہ بھائی یہ کیا چیز ہے یلو یلو سی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو بھائی یہ ہے ٹیٹرہ سائیکلین کا پاورڈر وہ کٹ گیا تھا اس لیے الگ ہو گیا جو کہ بھائی ہنڈریڈ گرام ہے آپ لا سکتے ہو سو دیور سو روپے میں آپ کو کافی سالہ مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو بھائی اس پہ پیسے بھی لیکن ایک سو تیس روپے کا ہے یہ سو گرام تو بھائی میں ڈیلی دیتا ہوں ڈیلی نہیں مطلب ہر دو یا تین دن میں دیتا رہتا ہوں بھائی کیونکہ انٹی بائیٹک ہوتا ہے اور اس سے بھائی کبوتر بیمار ہونے سے بھی بچا رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنے اندازے سے دے دیتا ہوں آپ بھی اپنے اندازے سے دے سکتے ہو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے جتنے کبوتر ہیں تو اس میں چمچ ہے میں نے دو چمچ ڈال دیا تھا اس تین لیٹر کے وارٹر رنکر میں تو میں نے سوچے سب سے پہلے ان کو پانی رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں نے سوچے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو میں نے آپ کو سب بتا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے سبی کبوتروں کو دوستوں کھول دیتے ہیں تو یہ دیکھو دوستوں ابھی ہم نے اپنے سبی کبوتروں کو کھول دیا ہے اور یہ سبی آ چکے ہیں باہر اور بھائی یہ دو دن کے بعد کھول رہا ہے بھوٹی کم ٹائم مل رہا ہے ان کو کھولنے کا جس کی ویسے لاف پھر سے گندہ ہو چکا ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا تین چاہ دن پہلے ہی اپنے لاف کی صفائی کی تھی لیکن بھائی کوئی مطلب نہیں رہا مطلب تو رہا لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے بھائی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس میں وہ پھر سے اتنا گندہ ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہو بھائی ابھی کبوتر کھولے ہیں تو یہ تھوڑی در مٹی یہ سب کھا لیں گے کیونکہ بچوں پہ بھی ہیں تو ان کو مٹی کھانا بھی ضروری ہے نہیں تو یہ بھائی ہو سکتا ہے پھر سے بیمار ہو جائے اور پانی تو بھائی ان کا کچھ نہ کچھ آپ کو انٹیبائٹک چلانے پڑے گا یہ تو کافی دکت آ سکتی ہے بارش کے موسم میں آپ دیکھ رہا ہے بھائی بیماری والا ٹائم ہے کہیں سے بھی کوئی انفیکشن لگ سکتا ہے اور کوشش کرو بھائی نئے کبوتر ابھی کے ٹائم تو مت ہی لو کیونکہ کافی بیمار کبوتر ہوتے ہیں آپ کہیں سے بھی لو تو آپ کے بھی کبوتروں میں بیماری آ سکتی ہے جس سے کافی دکت آئے گی تو دیکھ سکتے ہو بھائی آپ لوگ ابھی ہمائے سبھی کبوتر پڑیا گھوم پھر رہے ہیں درودر میں آپ کو لافت کا حال بھی دکھا دیتا ہوں کہ بھائی دو دن کی بارش میں یہ دیکھ سکتے ہو اور پانی آتا ہی جاتا ہے پانی کو کئی سے نہیں روک سکتے ہیں اپنا اللافٹ سیمنٹ ریٹ تو نہیں یہ جالی بھائی نے لافٹ یہ غیر بھی کبوتر فرقیش بھائی کا اللہ دیکھتا ہی تھا ہی سیمنٹ ریٹ تھا اس کے بعد بھی پانی آ رہا تھا اور دیکھو بھائی اس میں بھی پانی کئی نہ کئی سے تو آی سی았ا ہے اور بھائی ایک دیکھو یہ هماری لکا کا ایک بچہ تھی بڑا والا strictly white جو white ہے قلدوں میں میں یہ بھارا چکا ہے اور ابھی مطلب دانہ نہیں کھایا مطلب یہ خود آجاتا ہے اور خود ہی واپس چلا جاتا ہے نہیں تو ہم اس کو اپنے ہاس سے ڈال دیتے ہیں دیکھ سکتے ہو فل وائٹ یہ بچہ آیا ہے ماشاءاللہ سے اور دوسرا ہے بھائی ہمارے فینسی پیر کا بچہ یلو والے جو بہتی پیری کولیٹی میں اور بہتی بچہ آیا ہے اچھا بچہ آیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو پکڑ کے واپس اس کی پیٹی میں چھوڑنے کا کیونکہ ابھی اس میں کافی گروت بچی ہے اور لکہ کے بچے کو بھی بھائی میں آجا 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 یہ پکڑ کے واپس چھوڑ دیتا ہوں بھائی اس کو بھی اپن نے چھوڑ دیا ہے دوسرا بچہ تو انگا ہے بھائی شروع سے ہی تھوڑا چھوڑا تھا لیکن ایک آن ہفتہ لگے گا یہ بھی بھائی خود سے نیچے آنے لگے گا یہ والا بچہ بھائی کافی اچھا آیا ہے مکس کلر میں ماشاءاللہ سے یہ کافی بہترین لگ رہا ہے اور باقی اس سایڈ لاف بھائی تھوڑا بہت سوکہ رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ والا ایڈیا سوکہ رہتا ہے تھوڑا بہت یہ والا لیکن ادھر بھائی کہیں نہ کہیں سے پانی آل آئے تو ادھر تھوڑی سی بھائی بیٹ سے کیچڑ ہو رہی ہے تو کوئی نہیں دوستو اپن ان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں اور ابھی اپن چلتے ہیں باہر اپنے سبھی کبوتروں کو بھائی اپن دانہ کے ساست میں توיוڑا بھائی کبوتر رکھیت کر دیا ہے لیکن اسلام چلتے ہیں کہ وErلوشوہ کبوتر باکیا میری آج سبھی کبوتر دانا کھا رہے ہیں تو ان کو اپن دانا کھانے دیتے ہیں اور اپن چلتے ہیں بھائی اپنے سیٹ اپ میں تو دوستوں بھائی میں آ گیا ہوں سیٹ اپ کے اندر اور میں دیکھتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ سے یہ ایک ہی پیٹی میں پیٹے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی ان نے جوڑ لگا لی ہے کیونکہ بھائی جب اس دن یہ فیمیل اوپر بیٹ رہی تھی اور میل جو ہے وہ نیچے گھوم رہا تھا مطلب گونج رہا تھا جسے کبوتر کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستوں بہت زیادہ اچھی کالیٹی میں اپنے پاس ایک شیرازی پیر بن کے ریڈی ہو چکا ہے جو بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو میل تھنگل نہیں سیل ہو پا رہا تھا ابھی یہ پیر لگنے کے بعد بہت ہی جلدی یہ سیل ہو جائے گا یہ دیکھو بھائی یہ چلی گئی فیمیل اور اس کے پیچھے پیچھے آ گیا یہ میل بھائی پانی رکھا ہے اور دانا دانا اور دیکھ لیتے ہیں دیکھو بھائی دانا ایک بھی دانا نہیں ہے اچھا ہے آپ نے آ گئے تھے دیکھنے تو اپن ان کو بھی دانا رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی دانا کھائے لیں اس کے بعد پھر ان کو پکڑ کے لے چلیں گے اپنے لافٹ میں تو دوستوں میں لے آیا ہوا ان کے لیے دانا اور اتنا دانا ان کے لیے کافی انف ہوگا کیونکہ صرف دو ہی کبوتر ہیں اپنے سیٹ اپ میں تو میں نے اب ان کو دانا رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اپنے آئیں گے جب بھائی اچھے سے دانا پانی کر لیں گے کیونکہ ابھی میں رہوں گا تو ابھی تو بھائی یہ کھانے نہیں والے پاکہ میل تو کھائے گا میل کو تو پتا ہے بھائی ڈیلی ہمیں آکا رکھنے فیمل لئی ہے یہ تھوڑا ناٹک کرے گی تو ابھی میں چلا جاتا ہوں باہر تاکہ بھائی یہ بھی اچھے سے دانا کھا لیں اور دوستوں لافٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں آپان کچھ نئی چیز ہوئی ہے نئی ہوئی بیسے تو مجھے نہیں لگ رہا بھائی کچھ بھی نیا ہوا ہے دیکھ سکتے آپ لوگ جیسا تھا ابھی ویسا کا ویسا ہی ہے اب اچھے ضرور میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں جیسے بھی میں نے یہ والے بچے کا شوق کروایا آپ کو تو ایک یہ بچہ ہے اس کا شوق کرو فل بلیک آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑے بڑے فیدر سے یہ دیکھو بھائی کتنے بڑے فیدر سے تب بہت ہی عجیب ٹائپ کا بچہ آیا ہے ماشاءاللہ سے وہ تو جب بڑا ہوگا نا تب بھائی کافی زیادہ خوبصورت لگیا کیونکہ ایک دم بلیک کبوتر بھی بہت پیارے لگنے اس کے بعد بھائی اس کی چوٹی بھی ہے اور بھائی فیدرز بھی بڑے بنے تو بھائی یہ کافی تگڑا لگے گا انشاءاللہ جب بھی بڑا ہوگا وہ ریڈ مکھی بچہ بھی آیا ہے بھائی یہ بھی بڑی پیاری کالٹی میں آیا ہے دیکھ سکتے آپ لوگ اس کے پیرنٹس ہائی کالٹی کے ہیں اس لیے ہم نے ریڈی ایلو مکھی لیا اب بھائی مکھی کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن بھائی پھر بھی ہم نے لیا کیونکہ پیار ہمیں کافی پسند تھا جس بھائی کے گھر میں وہ پیار تھا جو دیکھ سکتے آپ لوگ بھائی اچھی کالٹی کا بچہ آ رہا ہے امید ہے بھائی ان سے بچے لے سکیں اس کے نیچے بھی بچہ تو تھا ہاں یہ کیے گا بھائی یہ بھی تو بلیک آ رہا ہے دوستو ہمیں ایلمنٹ سے نکلا ہے بلیک مکھی بچہ ہم سمجھ رہے تھے ایلمنٹ آئے گا لیکن یہ دیکھو بھائی یہ انہیں بلیک مکھی بچہ نکالا ہے وہ بچتے ہیں پھر ہمارے فینٹیل کے بچے جو بھائی اس بار مجھے لگتا ہے 99% بلیک ہی آ رہا ہے quality دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے same to same ہے برابری سے ان کے پیرنٹس ان کو پال لائے ہیں باقی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں بھائی یہ کیسے بڑے ہو کے کیسے لگیں گے ویسے جیسی ان کی quality تھی اس سے پہلے والے بچوں کی ویسی quality آئی تو بھائی مزہ ہی آ جائے گا دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بڑی اپنے نیسٹ پول میں بیٹھے ہوئے ہیں گیلا اتنا ہوتا نہیں ہے نیسٹ بولے کیونکہ بھائی یہ تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے دونوں ہی بچے بڑے ہی اچھی quality کے آئے ہیں باقی لائف میں اتنا ہی کچھ ہے بتانے کو اور ریڈ پیر کو بھائی ہم shift کرنے والے ہیں یہاں کہیں پر کیونکہ یہی ایک پیٹی ہے جو خالی ہے باقی تو ساری پیٹیوں میں کوئی نہ کوئی کبوتر کا پیر ہے تو ابھی decide کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنس پیٹی بتاؤں گا میں آپ کو کہ ہم کدھر shift کریں گے بیٹھتا ہے تو اسی لئے ہم نے ایسی پیٹی ان کے لیے decide کی ہے جس میں ابھی تک بھائی کوئی بھی نہیں رہ رہا اور زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوگی تو بھائی پیٹی سیدھی کر رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لو اور اس کو ہم سیدھا کر کے sight کر دیتے ہیں اس کی ہی جگہ پر دوستوں دیکھ سکتے ہو بھائی وہ خالی جو پیٹی تھی اس کو ہم نے سیدھا کر کے جما دیا ہے اسی کی جگہ پر اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس پیر کو پکڑ کے لاتے ہیں اور بھائی اس والی پیٹی میں چھوڑ دیتے ہیں میل فی میل دونوں کو پکڑ لیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لو ماشاءاللہ سے اور بھائی سائز دیکھو بھائی کتنا امدہ لگ رہا ہے ریال شیرازی سائز یہ دیکھو بھائی آپ لو تو ابھی بھائی ہم اس کو لے کر جا رہا ہیں اپنے لافٹ میں واپس اور یہ دیکھو دوستوں ذرا سی دیر کیا ہوئی یہ کبوتر بھائی نہانے لگے اب اتنی بارش میں ان کو نہلانے سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے کیونکہ بھائی یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ جھٹ پٹا رہا ہے کیونکہ بھائی ان کو ہم ہاتھ میں نہیں پکڑتے دیکھ سکتے ہو آپ لو تو بھائی اوپر کرو اب دیکھو دوستوں روشنی میں آپ اس پیر کو ماشاءاللہ سے چلو بھائی لے چلو ابھی تو یہ پھر اوڑ جائیں گے مجھے لگ رہا ہے بھائی اس کو نگلنے مت دے نا بس یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ سے گیٹ لگا دو تو دوستوں فائنلی پیر بھی لگ چکا ہے اور لاف میں اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن بھائی یہ پیر فیر بھی ہم نے جیسے بولا تھا فیومیل لانے کے بعد بھی کسی کو چاہیے ہوئا ہے تو ہم ایک پیر سیل کر دیں گے اپنے پاس سے تو ہم یہ والا پیر بھائی کسی کو بھی دے دیں گے پیر دیکھ سکتے ہو بھائی بہت اچھی کولیٹی کا ہے میں نے کہا تھا نئی سیل ہوگا تو ہم خود ہی رکھ لیں گے تو ابھی بھائی ہم نے اپنی پیٹی میں رکھ لیا ہے اب جیسا بھی ہوگا اپن دیکھتے ہیں ابھی اپن کو شفٹ کرنا تھا جو اپن نے شفٹ کر دیا ہے باقی میں آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اب آپ بولو گے بھائی کیا اپ ڈیٹ ہے تو دوستوں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی فائنیلی ہماری ایک جگہ بھائی بات چل رہی ہے ہو سکتا ہے دس گیارہ جتنے بھی ٹوڈل پٹھے ہیں اور یہ والا پیر بھی تو شاید نو دس کبودہ رہے ہیں ایک ساتھ میں بھائی بات ہوئی ہے اگر بھائی وہ تیلیوری پوزیبل ہوئی اور ہم نے ان کو بھیج دیئے تو انشاءاللہ پورے پٹھے اور یہ کبودہ چلے آئیں گے پھر اپنے پاس لاؤفٹ کافی خالی ہو جائے گا جس سے ہی لاؤفٹ میں کافی سپیس بھی ہوگی اور کافی زیادہ گندگی بھی کم ہوگی اب دیکھتے ہیں جیسا بھی ہوتا ہے تو ایک دن میں آپ کو اپ ڈیٹ ملی جائے گی سیل ہوگا یہ تو آپ کو بتائی دوں گا باقی جیسا بھی ہوگا اپن دیکھتے ہیں سو ابھی اپن نے سپیر کو شفٹ کر دیا ہے تو اب اپن بچا ہوا کام کرتے ہیں اپنے کبودہ جو نھا رہے ہیں ان کو کرتے ہیں لاؤفٹ میں اور باقی کا دانہ پانی ہے اس کو بھی اپن لاؤفٹ میں بھائی رکھ دیتے ہیں دیکھ لو بھائی یہ دانہ رکھ دیا ہے اور ان کا پانی بھی رکھ دیا ہے اور آپ لوگ بچھاتے ہو کبودہ بھی ماننا ہو تو پانی میں وہی ملانا جو میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بولا تھا یہ دیکھو دوستو ہی کافی سارے کبودہ جو تھے وہ نھا لیے ہیں اور مجھے بھائی اس سے کافی دکت ہو رہی ہے کیونکہ میں نے چاہتا تھا بھائی یہ نھا ہے دیکھ سکتے ہو کتنی بولی حالت کر لی کیونکہ پانی بھی پروپا ملا نہیں اور اتنی بارش میں بھائی یہ سوکنے میں بھی کافی دکت ہوگی یہ دیکھو بھائی پھر سے آکے نھا لگے یہ فل مزے لے لے دکے نھا رہے ہیں دیکھ لو بھائی آپ لوگ تو ابھی ہمیں کر دیتے ہیں ان سب کو بند دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو جس میں کی آپ نے دیکھا لاس ویڈیو میں ہم نے جو پھرکاش بھائی سے فی مل لی تھی اس کی ہمارے بھائی ریڈ میل سے جوڑ بھی لگ چکی ہے اور اس کو ہم نے شفٹ بھی کر دیا ہے اپنے لاف کی ایک پیٹی میں تو اگر بھائی ہوا تو یہ دس گیارہ کبوتر ایک ساتھ پورے سہل ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتا یہ دوں گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے ہو کہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور بھائی چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ